بولی وڈ میں گندی فلموں پر ہر دن نئے خلاصے ہو رہے ہیں راز کھل رہے ہیں اور راج کندرہ گتار مومبئی پولیس کو کئی طرح کی ساسشوں تک لے کر جا رہے ہیں آج تک کو راج کندرہ کی نئی چیڈ ملی ہے جس میں وہ پلان بی کی تیاری کر رہا تھا اور اس پلان بی کا راز کیا ہے یہ ہم آپ کو بتائیں گے بولی فیم نام کا کیا تھا راج کا پلان یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے لیکن پہلے ایکپریس گہنا وششت کے ساتھ بڑے خلاصے کی یہ بات ہے پون فلم کو لے کر ایکپریس گہنا وششت سوالوں کے گھیرے میں ہیں پانچ مہینے گہنا جیل میں بھی رہی لیکن آج تک نے جب گہنا سے بات چیت کی تو کندرہ معاملے میں راج کے کئی سارے راز کھلے ہیں کیا لڑکیوں کو پون کے لیے مجبور کیا جاتا تھا کیا پروڈیوسر زبردستی ایکٹریس سے کام کرواتے تھے کیا لڑکیوں کو پون کے بارے میں جانکاری نہیں تھی مایا نگری کی ڈرٹی پکچر کے کھیل کی پرتیں کھلتی جا رہی ہیں راج کندرہ کی جات کی آنچ اب کئی لوگوں تک پہنچ رہی ہے ایکٹریس گہنا وششت بھی لگاتار پولیس کے نشانے پر ہے جنہوں نے راج کندرہ کے ساتھ تین فلمیں کی ہیں لیکن گہنا کا ماننا ہے کہ جن فلموں کو پون کا نام دیا جا رہا ہے وہاں ایسا کچھ بھی نہیں تھا یہ فلمیں ایڈلٹ گولڈ اور ایراٹک ہیں پہلی بات ہم نے پون فلم نہیں بنائی ہے کہیں بھی کسی بھی ڈسکشن میں پون فلم کا کوئی جکر نہیں ہوتا اور مصطفیٰ میں نے آپ کے ساتھ کل بھی اور تھوڑی دیر پہلے بھی وہ سانگ شیئر کیا ہے جو پرٹیکلرلی اس فلم کا ہے جس میں اس لڑکی نے میری خلاف ایف آئی آر درج کی ہے اب پورا سانگ دیکھئے میں سب درشکوں سے گجارش کر رہی ہوں کہ آپ سب لوگ سانگ دیکھئے پورے فلٹیج دیکھئے اور مجھے بتائیے کہ کون سی پون فلم ہے پراپر فلمی سانگ ہوتا ہے لڑکی کہاں سے پریشان دیکھ رہی ہے اور لڑک کپڑے جو ہیں وہ ایسے کہاں سے لگ رہے ہیں کہ اچانک سے آئے ہیں جو فیک بات گہنا کو پولیس نے راج کندرہ کے پورنگرافک کیس میں آروپ ہی پایا تھا جس کے آروپ میں راج اس وقت سلاکوں کے پیچھے ہیں وہیں حال ہی میں گہنا کو راج کندرہ کیس میں بیان دینے کے لیے ممبئی پولیس کی اور سے سمن بھیجا گیا تھا لیکن خراب طبیعت کا حوالہ دے کر گہنا پولیس ٹیشن نہیں گئی وہیں گہنا کی راج کے ساتھ چیٹ کی خبریں بھی سامنے آئیں جس سے گہنا نے انکار کیا میری اور راج کندرہ کی کوئی چیٹ نہیں ہے نہ کہیں چارشیٹ میں نہ راج کے پاس میرا نمبر ہے نہ راج کندرہ کا نمبر میرے پاس ہے پہلی چیز ٹھیک ہے تو میری اور راج کی کبھی کوئی بات نہیں ہو یہ پہلی دوسری بات میں کہہ ہی نہیں رہی ہوں کہ ہم نے کام نہیں کیا ہے میں تو کہہ رہے ہوں انہیں کام کیا ہے لیکن میں یہ کہہ رہے ہوں کہ ہم نے فورس فولی کام نہیں کیا ہے کیونکہ ایک ہی لڑکی کے ساتھ پوری دنیا جبردستی نہیں گر سکتی اور کام کیا ہے ٹھیک ہے گہنا وششت کچھ دنوں پہلے چھے فروری کو ارسٹ ہوئی تھی یہ وہ وقت تھا جب پولیس پون کے دلدل کی پرتے کھول رہی تھے جس کی آنچ راج کندرہ تک پہنچی گہنا پر ایک مہلہ نے آروپ لگایا تھا کہ ویب سیریز میں کام دینے کے بہانے اس کے ساتھ یون شوشڑ کیا اس کیس میں مارچ میں دائر گہنا کی زمانت یاچکہ خارج کر دی گئی پھر 18 جون کو انہیں بیل ملی تھی لیکن گہنا کا کہنا ہے کہ کسی بھی ایکٹریس کے ساتھ زبردستی نہیں کی گئی ایک لڑکی کہہ رہے ہیں جنوری میں پروڈیوسر اکیس شوٹ کیا اس نے بیجبردستی کی دوسرے پروڈیوسر نے بیجبردستی کی تیسرے نے بھی کیا چوتھا بھی فورس فولی کر رہا ہے اور اسی لڑکی کے ساتھ پورے بومبے میں وہ ایک لوتی لڑکی جس کے ساتھ ہر پروڈیوسر فورس فولی کام کر رہا ہے تو ایک سال سے وہ کیا کوئی نشہ کر کے کہیں پڑی ہوئی تھی ایک سال بعد اس کو یاد آتا نوٹ ایک سال گہنا نے جانچ کر رہی پولیس پر بھی سواریہ نشان کھڑے کر دیئے گہنا کا کہنا ہے کہ پولیس یہ سب کھیل پیسوں کے لیے کھیل رہی مجھ سے پولیس نے پیسے مانگے تھے کہ ہم کیس ہی نہیں بنائیں گے آپ ہمیں پیسے دے دیجئے اور وہ لکنگ آؤٹ فور 15 لاکھ روپیز کیونکہ مجھے میرے گھر سے اٹھایا تھا چار تاریخ کو چار کی شام کو میرے گھر میں رکھ گئے تھے پانچ کو مجھے لے کر گئے بڑھ مجھ پہ ایف آئی ایر کب درج ہوئی چھے کو مجھے سات کو کوٹ پہ کھڑا کیا گیا کیوں کیا گیا کیونکہ میں 15 لاکھ روپیز ارینج نہیں کر پائی گہنا کے گرفتاری کے وقت یش تھاکور نام کے شخص کی چیٹ لیک ہوئی تھی جس میں وہ گہنا کو باہر نکالنے کے لیے پیسے ارینج کرنے کی بات کرتا ہے اب ایک اور ایکٹریس ساغری کا سونا نے یش تھاکور اور اس کے ساتھیوں پر پورن فلم بنانے کا عاروپ لگایا ہے یش تھاکور کی کمپنی میں پروفٹ شیرنگ میں تھی اور اس کے ساتھ میں یہ بزنس میں انویسمنٹ کیا تھا سپنا ساپو نے یش تھاکور کی کمپنی کے لیے اپروکس 10 لاکھ کا ایک میجک کیامرہ بھی لیا تھا انویسمنٹ کے طور پر اور کافی کچھ انویسمنٹ بھی کیا تھا اس کی کمپنی میں اور دونوں مل کے پانڈ ویڈیوز ہارڈکور پانڈ ویڈیوز شوٹ کر رہے تھے اور یش تھاکور جو ہے وہ سپنا ساپو کو کافی پرموٹ بھی کر رہا تھا اپنی کمپنی سے ساگریکہ نیلی فلموں کے اس کاروبار کو لے کر کئی اور ایکٹریس کا نام لیتی ساگریکہ بتاتی ہے کہ یہ کھیل صرف ممبئی تک سیمیت نہیں ہے یہ کڑی سورت سے لے کر کولکاتا تک فیلی ہوئی ہے جس میں وہ قریب 20 لوگوں کی گرفتاری کی مانگ ممبئی پولیس سے کرتی اس میں تینہ ننڈی جوئر آٹھاور لوپریت سونیا مہشوری نیحل وادولیا سربی تیواری ایسے بہت سائے لوگ تھے جو آلیڈی ان کے ہارڈکور پونڈ شوٹ میں ویڈیو شوٹ کر رہے تھے اور تینہ ننڈی جو ہے وہ بھی اپنا خود کا ایپ اس نے سٹارٹ کیا ہے جو کی ابھی ممبئی سے فرار ہے اور ابھی وہ کولکاتا میں پورا سیٹ اپ اس نے لگایا ہے اپنا خود کا ایپ لانچ کیا ہے اور وہاں پر اس کا شوٹ چل رہا ہے تو میں یہ چاہتی ہوں ایسے ایسے جتنے بھی آرٹیس سے جتنے بھی موڈل سے اس طرح کا پونڈ شوٹ کر رہے ہارڈ پونڈ ہارڈکور والے پونڈ شوٹ کر رہے اس کو گرفتار کیا جا اس پر کاربائی کی جائے ساغریکہ کا کہنا ہے کہ راج کندرہ کا ماملہ صرف اس لیے زیادہ اچھالا جا رہا ہے کیونکہ وہ شلپا شٹی کے پتی ہیں اور پورا ماملہ ہائی پروفائل ہے لیکن پونڈ کا یہ دلدل بہت گہرا ہے بہرحال مایا نگری میں چل رہے پورن کے اس دلدل کو صاف کرنے کا کام ممبئی پولیس نے تیز کر دیا مصطفیٰ شیخ کے ساتھ امیت تیاغی ممبئی آج تک اس پورے ماملے میں پولیس کے رویے پر سوال کھڑے کر رہی ہے گہنا گہنا کا گہنا ہے کہ یہ پورا کھیل پولیس پیسوں کیلئے کر رہی ہے آج تک نے گہنا سے راج کندرہ کے کئی اور کاروبار کے راز کے بارے میں سوال کی میں پانچ مہنے جیل میں رہا کر رہی ہوں صرف اس لیے کیونکہ میں نے پیسے نہیں دیا میں نے راج کندرہ اور اکتہ کپور کا نام نہیں لیا اور میں نے اپنے آپ کو وکٹم بننے سے منہ کر دیا آپ نے کچھ غلط نہیں کیا ہے پھر بھی جیل میں تھی پولیس نے جب آپ کو ایسا ویٹنیس سمان کیا پچھلے ہفتے تب آپ کیوں نہیں آئے کیونکہ مجھے معلوم تھا کیونکہ یہ لاسٹ ٹیم کیا ہوا تھا جب یہ لوگ چار تاری کو میرے گھر پہ آئے تھے تو یہ ویڈاؤٹ وارنٹ آئے تھے میرے گھر میں رک جاتے ہیں پانچ کو مجھے لے کے جاتے ہیں پانچ کو دن بھر ٹائم پاس کرتے ہیں دے وہاں ویری گوڈ ٹو می میں نے ویلنگٹینز ڈے کو کرائم برانچ کے آفیسے بیٹھ کے کیک بھی کٹ کیا تھا سب بھی کے سینڈوچز کھاتی تھی میں کیا پچھلے دے وہاں ویری گوڈ ٹو می بٹ دین انہوں نے مجھ پہ کیس بنایا اور مجھے انڈر ڈال دیا ٹھیک ہے تو مجھے یقین تھا کہ یہ مجھے بلائیں گے سمن کے نام پر کوئی ایک دو ایکسٹرہ سیکشنز ڈالیں گے کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اگر ہم باہر رہوں گے تو میں سارے سچ سب کے سامنے لے آؤں گے میں سب کچھ سامنے لے آؤں گے سب کو پتہ ہے کہ مجھے موقع ملے بولنے کا تو میں چپ نہیں رہتی ہوں اور میں سب کچھ بتا دوں گے تو اس کے لیے وہ چال تھی پہلے انہوں نے ایشو کیا کیا پائیے وکٹم بن کر آکے آپ سمن ایشو کیا پاکے جواب دیجئے میں نہیں گئی تو انہوں نے ایف آئی آر کروا دی اب ایف آئی آر کے لیے انہوں نے فارٹی ون ایشو کر دیا ہے انہیں پتہ ہے کہ جب ہم فارٹی ون ایشو کریں گے شی ہی آس ٹو کم تو یہ تو ساری سٹرائٹیجی ہے پروپر ان کا طریقہ ہے کیسے فسائے جائے کسی کو ابھی انٹیسپیٹری بیل کے لیے آپ نے موف کیا ابھی مجبوری اور کیا کروں یار جب مجھے معلوم ہے کہ بینہ کسی گلتی کے مجھ پہ کیس بنا دیا گیا تو اس بار تو میں نے بھر بھر کے بولا ہے مطلعہ جتنے میرے پاس سچ تھے میں نے سب بول دیا اور ابھی تو میں نے آپ کو اپنی چارشیٹ کی کوپی بھی دے دی ہے آپ کے پاس میرے دونوں کیسز کی چارشیٹ ہیں آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ مجھے سکس تاریخوں انہوں نے لکھا ہے کہ چھت تاریخ انہوں نے مجھے بلایا پھر انہوں نے ارسٹ کیا یہ وہی لوگ ہیں جو میڈیا کو بولتے ہیں چار تاریخوں میں سٹ پہ ملی یہ تو شروع سے جھوٹ بول رہا ہے آپ کے پاس میری دونوں چارشیٹ ہیں چارشیٹ دیکھئے اور جب پولیس میڈیا سے جھوٹ بول سکتی ہے تو ایک انڈیویجیول کے سار کیا کرتی ہوگی بند دروازے کے اندر کس کس میں کی question پوچھے جاتے ہیں کسی کو پتا نہیں چلتا لیکن پتا لوگوں کو وہ چلتا ہے جو پولیس بتاتی ہے اور وہ کتنا manipulated ہوتا ہے وہ میں جانتے ہوں کیونکہ پانچ مہنے بینا کچھ کیا میں جیل میں رہ کر رہی ہوں کیسے سوال پوچھے گیتے ہیں آپ سے یہی آپ بھپال سے کب آئیں کھانا کیا کھاتی ہیں کہاں رہتی ہیں ٹائم پیس چل رہا تھا راج کندرہ کا نام لے لو اکتا کپور کا نام لے لو بتاؤ کتے پیسے دے سکتے ہو کیسے سیٹلمنٹ ہوگا یہی سب ہو رہا تھا کیس کی تو کوئی باتیں ہوتی نہیں ہیں اور کیس کی باتیں ہوں گی کیسے آپ ایک بات بتاؤ مصطفہ آپ کو شاید یاد ہوگا جب میں سیکنڈ جو مجھ پہ کیس بنا تھا سیم ٹائم پہ دو لڑکیاں یعنی کی میں اور ایک لڑکی تھی روہا جس کو انہوں نے دو ساتھ میں کام بھی نہیں کرتی دو الگ وکٹم ہیں دو الگ ایکیوز ہیں بات دونوں پہ یہ لگا کہ سیٹ پر آپ کے ساتھ گینگ ریپ ہوا مطلب آپ سوچو ماسٹر مائنڈ ایک تھا ایک ہی آدمی کو سمجھ ہی میں آیا کہ لڑکیوں کو کیسے فسایا جا سکتا ہے ایٹا سیم ٹائم پہ سیم ڈے پہ سیم چیزوں پہ دو الگ الگ لوگوں پہ گینگ ریپ لگ جاتا ہے کتنی بڑی پلاننگ تھی تو میں ایک بار فسنے کے بعد دوبارہ مطلب میں پھر جاؤں اب تو سوال نہیں بنتا یار گینہ نے شلپا شیٹی کے پتی راج کندرہ کے ساتھ تین فلموں میں کام کیا لیکن وہ وہی بات بار بار دوہرا رہی ہے کہ بولڈ فلموں کو گندی فلم کا نام دیا جا رہا ہے لیکن گوگل پلے سٹور کو بھی راج کندرہ کا کنٹینٹ بلکل پسند نہیں تھا جس کے قرنڈ سے ہارٹ شاٹ پر تلوار اٹکی ہوئی تھی ایسے میں راج کندرہ نے بولی فلم نام سے پلان بھی تیار کر رکھا تھا جس کا خلاصہ آج تک کو ملی راج کندرہ کی ایکسکلوسیف چیٹ سے ہوا ہے راج کندرہ کی چیٹ میں بڑا خلاصہ کندرہ نے تیار کیا پلان بھی بولی وڈ میں پورنڈ کے کھیل کے خلاف ممبئی پولیس فل ایکشن میں جہاں ایک کے بعد ایک چوکانے والے کھلاسے ہو رہے ہیں اس بیچ آج تک کو راج کندرہ کی ایک اہم چیٹ ملی جس میں کندرہ کی پلان بھی کے بارے میں پتا چلتا ہے چیٹ سے پتا چل رہا ہے کہ کندرہ کو آشنکہ ہو گئی تھی کہ اس کا ہارٹ شاٹ ایپ بند کر دیا جائے گا اس کے لئے اس نے پلان بھی تیار کیا تھا جس پر وہ کام بھی شروع کرنے لگا تھا راج کندرہ نے ایک گروپ تیار کیا تھا جسے بولی فیم نام سے بنایا گیا جسے لے کر پوری پلاننگ تیار ہو چکی تھی چیٹ میں راج کندرہ نے کئی لوگوں کو شیئر بھی کیا اور جس پر اس کے ساتھ چرچہ بھی کی گئی اس چیٹ میں راج کندرہ جوتش کے حساب سے بھی اچھا دن ہونے کی بات کرتا ہے لیکن سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ آخر راج کندرہ کا بولی فیم پلان کیا تھا جس کی جانچ کی جا رہی ہے آج تک کے پاس اس پورے پورنوگرافی ریکٹ میں اہم دستاویز اور واتس ایپ چیٹ ساتھ لگے ہے جس میں کس طریقے سے راج کندرہ اس پورے سکینڈل میں انوال تھے اور ان کے فیوچر پلان کیا تھے سب سے پہلے تو یہ واتس ایپ گروپ ہے ایچ ایکاؤنٹس کا اس کے جو ایڈمن ہے وہ خود راج کندرہ ہے اب جب یہ گوگل ایپ سٹور پر یہ ہوتشوٹ ایپ تھا تو وہ بہت زیادہ پروفٹ کمارا تھا جسے راج کندرہ کافی خوش بھی تھے انہوں نے اس کا سکرین شوٹ شیئر کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا جو ہوتشوٹ ایپ ہے وہ ٹاپ چارٹس میں سے ہے چیٹ کے مطابق راج کندرہ پلان بی پر زور شور سے کام کر رہے تھے اور جلد ہی ان کا کام فلور پر آنے والا تھا چیٹ میں راج کندرہ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں پلان بی دو تین ہفتے میں شروع ہونے والا ہے نیا ایپ لائیو آئیو ایس اور انڈرویڈ ہوگا یہ پلیسنگ گروپ میں ایک شخص یہ بھی کہتا دکھا کہ چلو سارا بولٹ کانٹینٹ ہٹا دیتے ہیں اور پھر سے اپیل کرتے ہیں اس پر راج بولا کہ یہ مدد نہیں کرے گا راج کندرہ اور ان کا گروپ کبھی نہیں چاہتا تھا کہ ہوت شور کو بند کر دیا جائے کیونکہ اس سے وہ لوگ کافی سارا منافق کما رہی تھے ایک چیٹ سے خلاصہ ہوتا ہے کہ راج کندرہ ہوت شور کی پرپورمنس سے کافی زیادہ خوش تھے راج نے گوگل پلے سٹور ایپ کا سٹرین شور بھی شیئر کیا جس میں ہوت شور ٹاپ چارٹ لسٹ میں 27 نمبر پر تھا راج کندرہ نے اس بات پر بھی خوشی جتائی تھی ہوت شور اچھی کمائی کر رہا تھا لیکن ایڈلٹ کانٹنٹ کی وجہ سے گوگل پلے سٹور نے اسے ہٹا دیا تھا راج کندرہ چیٹ میں گوگل پلے سٹور سے ملے نوٹس بھیجتے ہیں جس میں لکھاتا کہ ہوت شور میں سیکس ول کانٹنٹ ہے جس کی وجہ سے اسے پلے سٹور سے ہٹا یا گیا چیٹ میں شخص راوب ڈیجیٹل مارکٹنگ بتاتا ہے کہ ایپ کام کر رہا ہے لیکن انہوں نے اسے پلے سٹور سے ہٹا لیا ہے راج کندرہ اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ ریان اپیل بھیجیں گے پھر پردی بکش کہتا ہے اوکے امید ہے کہ اسے سپیچ بلوک نہیں کریں جس اپ کو نکال دیا گیا راج کندرہ خود ہی شیئر کرتے ہے اور کہتے ہے کہ ہمارا پلان بھی ریڈی ہے لیکن راج کندرہ چاہتے تھے جب تک جو ان کا پلان بھی ہے جو ایک اور اپ بنانے کا جو ان کی پرکریہ چل دی تھی وہ پلان بھی جب تک ریڈی لنگن تھا کیونکہ ان کا کانٹینٹ سیکسول تھا پردی بکشی نے چیٹ میں بتایا کہ گوگل پلے سٹور نے ان کی اپیل کو ٹھکرا دیا ہے پولیس اب ہر اینگل سے پورے ماملے کی جانچ کر رہی ہے جہاں اسے ایک